اور سالے حضرات کو بھی چاہیئے کہ وہ سالہ بننے کے بجائے برادریں نسبتی ہی بن کے رہا کریں ہر بات میں ٹانگ نہ اڑایا کریں شادی ہو گئی نا جب بہن یا بیٹی رخصت کر کے کسی کے حوالے کر دی تو پہلے دیکھ لیا کرو بندہ صحیح ہے یا نہیں اعتماد نہیں ہے تو نہ دو جب ایک دفعہ دیری بیٹی یا بہن اب ان کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاؤ سمجھ آری بہت ٹانگ نہیں آڑا کتنی روٹیاں کھلا رہا ہے کتنے پراتے کھلا رہا ہے کتنے انڈے آتے ہیں کتنے کیا آتا ہے اس سے عذاب اچان بن جاتا یہ ایسا آدمی وہ پھر برادریں نسبتی نہیں رہتا میرے پاس جب بھی فون آتے ہیں نا کہ بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کو بھی یہ گر سکھا دوں اگرچہ موضوع سے رٹ کر رہے لیکن ایک بات آگئی ہے فون آتے ہیں کہ بھئی یہ بڑے عجیب سے فون آتے ہیں کہ تو بہن جو ہے نا وہ پھر فون بہن کو پکڑائیں گے وہ چیخ چیخ کے رو رہی ہوگی ہائے میری تو قسمت خراب میں ذرا بھی متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے کسی کے رونے سے کبھی متاثر نہ یاد رکھو یہ سب سے بڑی انسان کی غلطی ہے رونا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ تین چار سوالات پوچھا کریں وہ کہنے لگے جیب خرچی بلکل بھی نہیں دیتا ایک روپیہ نہیں دیتا بہن کو تو ہوگا کیا جب وہ اتنی سختی سے بولیں گے یہ ایک روپیہ نہیں دیتا آپ بھی رونے لگو گئے یہ تو بڑا ظلم ہے تو آپ اس سے پوچھو گھر میں روٹی پانی کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا اگر وہ کہے گا نا وہ بھی نہیں ملتا ناشتہ ہی نہیں ہے کھانا ہی نہیں ہے پھر تو ٹھیک لیکن ایسا کیس نہیں ہوتا روٹی پانی کھانا سب تین ٹائم کھانا گھر میں مل رہا ہے کہنے کپڑی نہیں بنا کے دیتا ایک صاحب کا فون آئے کپڑے ہی نہیں بنا کے دیتا تو میں نے کہا وہ کیا پہنتی ہیں پھر اگر کپڑے ہی نہیں دیتا تو کیا ایسی ساری کیا برہنہ گھونتی ہیں مازاللہ کہنے نہیں اتنے تو دیتا ہے کہ وہ ضرورت پوری ہو بس ہو گئی نا باقی تو اضافی ہے گریبی ہے ان باتوں کے بنیاد پر عدالتوں میں خلا لینا یا اس کو لطارنا یہ جائز تھوڑی ہے جیب خرچی شوہر کو چاہیے بیوی کو کچھ نہ کچھ دیا کرے مگر شوہر پہ واجب نہیں ہے شوہر پہ جو واجب ہے نا وہ صبح ناشتہ کرا دے تو پھر کھانا ہو جائے رات کا کھانا ہو جائے اتنے ہی ہیں باقی اضافی گریبی ہیں سمجھ آری بات کرنا چاہیے اللہ کی نبی نے ترغیب دی ہے کہ کھلا ہاتھ رکھو بیوی پہ اچھا خرچ کرو اچھا آدمی وہی ہوتا ہے جو سخاوت کے ساتھ گھر میں چلتا ہے صرف ضرورت کی حد تک نہیں ضرورت سے زیادہ پوری کرتا ہے مگر اگر نہیں کر رہا تو احسان پر کسی کو گن پوائنٹ کے ذریعے مجبور تھوڑی کیا جا سکتا ہے میرے بھائی سال میں اگر دو جوڑے بنا کے دے دیتا ہے تو اس سے زیادہ مرد پہ واجب نہیں ہے سمجھ میں آرہی بات کیا نہیں آرہی تو یہ دو چار باتوں کو کلیئر کروالی ہے رہے ہیں خاندانی جگڑوں میں یہ چیزے پتہ چل جائے گا غلطی کس کی ہے تو پھر اگر وہ رو رہی ہے نا تو رونے دیں رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی اچھا وہ کہتے ہیں مارتا پھٹتا بہت ہے ایسے کیسے کیا بہت مارتا ہے میں اس سے پھر پوچھتا ہوں کہ کیوں مارتا ہے بات بات پہ مارتا ہے بھائی ہو سکتا ہے وہ بات بات ہی اتنی بڑی بڑی بات بات ہو بعض دفعہ بات بات تو ہوتی ہے مگر وہ بات کہنے کو چھوٹی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی ہوتی ہے تو میں اس سے ڈیٹیل پوچھتا ہوں مثال کے طور پر آخری دفعہ جب مارا تھا کس بات پہ مارا تھا پوری رپورٹ لے کر آئیں مبہم باتوں پہ کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شوہر کے اببہ کو گالی دی تھی شوہر کی اممہ کو گالی دی تھی یا یہ کہ اور کوئی ایسی بڑی بھا ظاہر ہے تو پھر کیوں نہیں مارے گا اس لئے تھوڑی لائے تھا کہ شادی کر آکے کہ میرے اببہ کو گالی دو اور میری اممہ کو گالی دو لیکن پھر اس میں یہ بھی پوچھیں کہ اس نے گالی کیوں دی تھی کوئی وجہ تھی آپ نے کیا اس کی ماں نے کیا کیا تھا تو اس ڈیٹیل میں جب تک نہ جائیں کسی کے بارے میں کسی کے رونے دھونے سے کسی ایک طرف فیصلہ نہ کیا کریں جب آپ گہرائی میں جائیں گے نا گہرائی میں پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس میں غلطی کس کی ہے بعض دفعہ انسان غلطی کر کے روتا بہت ہے حالانکہ خود کی ہوتی ہے لیکن روتا اس لئے کہ دلائل کے دنیا میں تو آپ سمجھا نہیں سکتے دلائل کے دنیا میں میں ثابت ہو جاؤں گا ظالم تو اب میں روں زیادہ تاکہ میرے رونے کو دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ یہ ظالم بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے شوہر زیادتی کر رہا ہوتا ہے بی بی کی غلطی نہیں ہوتی لیکن یہ جب تک ڈیٹیل میں نہ آ جائیں